جس انسان کی آنکھ میں آنسوں ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہے جو آدمی موت سے نکل نہیں سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا جوانی سولہ سال کی عمر کا نام نہیں ایک اندازے فکر کا نام ہے ایک اندازے زندگی کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سولہ سال میں بڑا ہو اور ایک شخص ساٹھ سال میں بھی جوان ہو سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہو وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی آقبت ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آسکے استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور استعداد سے کم خواہش آسودگی ہے